جی میرے بھائی اس لیکچر میں ہم ریشوز کے امسی کی سٹارٹ کرتے ہیں جی یا کو دھالی یہ بڑے the acid test also known as quick ratio کیا بچو کہتا acid test اس کا دوسرا نام quick ratio should include which of the following بچو انیونٹری تو منس ہوتی ہے اس میں سے exclude کا لفظ ہوتا تو جی کہتا جی یہ تینوں آجاتے ہیں نا سارے current assets ساری current liabilities انیونٹری نہیں آتی وہ تو exclude ہوتی ہے چاند this is the jawab کہتا سالک بہت توجہ سے اس کے mcqs کرنے ہیں میں نے آپ کو بتایا mcqs تو سارے important ہے لیکن تین chapters ایسے ہیں بچو دوبارہ سن لیں اور آپ نے اب چھٹی نہیں کرنے یہ class اب ہوا کرے گی اس طرح روز آپ نے چھٹی نہیں کرنی دو تین دن اچھا conceptual framework یہ میں نے mcqs اور کل conceptual framework اس time پر پڑھانا شروع کرنا ہے یہ اور بچو ایک topic ہے NPO NPO یہ دو تو بچو ہر دفعہ کے لیے ہی important یہ تینوں ہر دفعہ کے لیے ہیں یہ اس دفعہ ویسے important ہے لگ رہا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی NPO mcqs point of view سے یاد رکھئے گا جی میرے بھائی اور ratios تو بھائی ہر دفعہ کے لیے important ہوتا ہے نا یہ تو چلو ان دو اس کے لیے نا اس میں سے یہاں تو mcqs آ جانے ہیں تین چار نمبر کے یہاں ایک چار point نمبر کا سوال آ جانا ہے اس میں سے conceptual framework بلکل چھوٹا سا topic ہے بلکل چھوٹا سا topic ہے پڑھ لیں گے انشاءاللہ کل اس time کہتا سالک has net current liabilities بہت توجہ سے بات سننی ہے net current liabilities net current in its statement of financial position he has decided to pay off its account payable using surplus net current liabilities کا مطلب کیا asset minus liabilities اور جو جواب آیا وہ net میں آیا نا وہ liabilities زیادہ تھی نہیں سا میرے بات میری یہ یہ ہے میرے بھائی capital leader آیا چلے پوری ایک ویجن لکھتا ہوں نا تو asset minus liabilities یہ ہیں جی دس کے اور یہ ہیں بچوں بارہ کے تو جواب آیا minus ہاں net net یہ جواب آگیا جو بھی آیا ایک ویجن rearrange کر لینا بس net liabilities زیادہ ہیں کہتا جی what will be the effect of above transaction on the current کہنا کہ چاہ رہا ہے کہتا he decided to pay off its account payable یعنی entry بتانا account payable debit اور بچوں بتاؤ cash credit ایسے یہ سر ایسے یہ بچوں اچھا آپ مجھے پہلے بتائیں ریشو کا فارمولا بہت توجہ سے سننا ہے current asset divided by current liability یہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ جواب دے سکیں گے یہ بات یاد رکھیے گا اچھا جی for example پہلے تھا یہ اور اب ہے یہ sorry پہلے یہ تھا یعنی بچوں دس کے assets تھی liabilities کتنے کی تھی اچھا اب کیا ہوا ادھر دیکھیں اب کیا ہوا یہ پہلے تھا اب کیا ہوا بچوں نہ ہو سر جب پیسے دیئے تو current assets for example دو روپے اور liabilities بھی دو سے کیا ہوگئیں جواب بتا دیں گے جواب بتا دیں نا تکے نانا لگاؤ کتر ہے تمہارا calculator calculator کتر ہے ادھر سامنے بیٹھ کے calculation نہیں کر رہے جی ادھر کتنا آتا ہے ادھر تو تھوڑا سا فرق بڑا بہرحال کیا ہو رہی ہے بچوں اوکے بچوں اوکے نیکس آئیں کہتا what is the length of working capital cycle اچھا اس کا ایک اور نام بھی پھر آ گیا working capital cycle کہتا also known as the operating اور اب دیکھو اس کے synonyms ہیں یہ کیا ہیں اس کے کیا ہیں synonyms اچھا جی کہتا جی operating cycle بھی کہتے ہیں اور میرے بھائی cash cycle بھی اور working capital cycle بھی یہ نکال لوگے اچھا ادھر دیکھو آپ ادھر دیکھو بچوں relevant چیزیں ہیں نا relevant یہ credit ہیں یہ یہ اب نکال لیں گے انشاءاللہ یہ نکال لیں گے یہ بہت دفعہ calculation ہوئی ہے یہ حسان ہے debtor کے number of days آئیں گے بچوں every debtor divided by بھولو credit sale ملٹی و لائب ہے تین سو پینسٹھ اور اس کے بعد کیا اس کا نام ہے جی average credited divided by پرچیز پرچیز نہیں ہے تو پرچیز آئیں گی ملٹی و لائب ہے تین سو پینسٹھ inventory بھی دی ہے average نہیں ہے بہرحال average تو نہیں ہے 333 divided by cost of sale ملٹی و لائب ہے تین سو پینسٹھ آجے گا بچوں جواب inventory اور debtor add ہوں گے creditor less ہوں گے done done بچوں یہ جواب دیکھ لینا جو بھی ہے کہتا which of the following should be included in asset test اور یہ تو جی کہتا which of the following should be included in asset test اور quick ratio جی بلو جی finish good inventory inventory تین طرح کی ہوتی ہے بچوں یہ میں نے جب session end ہوگا چھوٹی سی بات کروں گا تب چار پانچ منٹ کی کوشش ہی ہوتی ہے classes میں وہ باتیں ہوں جو سب بچے حضم کر لیں جو تھوڑی سی irrelevant ہوگی یا very less ایک ہوتا important ایک ہوتا very important ایک ہوتا very very important پھر categories آتی ہیں less important ایک ہوتا ہے very less important ایک ہوتا ہے آہو یہ جو آہو ہوتا ہے نا یہ بتانا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے لیکن یہ رکھا ہوتا ہے بچا کے آخری دن کے لئے raw material ایک ہوتا ہے سمائے فینش وڈ یا work in progress تیسر ہوتا ہے جی اگر آپ سے کبھی کہہ دے کہ آپ inventory کے number of days نکال لیں اور یہ تینوں دن ہوں پھر ان تینوں کو ایڈ کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کے پاس آئے گا میں ایک چھوٹا سا سوال کروا دوں گا اس پر آخری دن انشاءاللہ اور ٹھیک ہے یہ بھی انیونٹری ہے نا چاند یہ بھی انیونٹری ہے یہ بھی انیونٹری raw material and consumable جی consumable کا مطلب ہوگا جو استعمال ہو گیا long term تو آتی نہیں ہے بچوں اس میں جواب کیا ہے چاچا جی اے اور بی کہاں سے آگے account payable جان کے کر رہا ہے اچھا جی بتا تجھے وہ لگتا ہے کہتا the average is receivable turnover in times بچوں بتاؤ شابش times بتاؤ شابش times کا اب 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 بچوں بات سنو جب بھی سننا سننا توجہ سے جب بھی آپ کو کوئی ریشو نکالنے کا کہے نا آپ نے سب سے پہلے اس کا فارمولا لکھنا ہے سب سے اس کا فارمولا بتاؤ شابش سمجھ آئے نائے فارمولا لکھیں گے تو رستے بن جائیں گے جی میرے بھائی دیکھیں سارا ادھر دیکھیں کہتا sales کتنی ہیں 36 کی جس میں سے 90,000 کونسی ہیں تو net بتا دیں ڈیوائیڈڈ بھائی آپ دیکھیں counter receivable یہ اچھا جی 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 آپ میرے بھائی ایوری ڈیکٹرز آ سکتے ہیں 72 ایک سو آٹھ اپننگ اور یہ ان دونوں کا ایوریج کر لیں پلس یہ کر لیں کتنا آتا ہے ہاں نہیں نہیں پہلے total بتاؤ نا ڈیوائیڈ بھائی تو کتنا آتا ہے ڈیوائیڈ بھائی تو کتنا آتا ہے اچھا یہ گیا جی اب کر کنہ کنہ گیا جی چھے آگیا نا یہ سیفر سیفر کٹکے کیلکیلیڈر پہ کیا کر این اے گیا این اے گیا پرونا ہو گیا جی تو کیلکیلیڈر پہ کر بھائی جی سکھ یہ آیا جی کیلکیلیڈر اس لیے کس لیے ہے تمہارے پاس جی میرے بھائی کہتا ڈون لیمیٹڈ ہیس پروائیڈ فالوین انفارمیشن جی جی کہتا جو آف تا فالوین سٹیٹمنٹس آر صحیح پہلے انیلائز تو کر لو نا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہتا یہ دو ہزار یہ اوپننگ اور یہ کیا کلوزیم یہ نون کران ٹیسٹس ہیں یہ انیونٹری ہے چھیک ہے سمجھ آگی نا کہتا نیٹ کرانٹ ایسٹس ہیو انکریز بٹوین ان دو سالوں میں نیٹ کرانٹ ایسٹس پہلے بتاؤ نا کیا ہے نیٹ کرانٹ ایسٹس بتا دو نا جی بچو ایسٹس زیادہ ہیں کس سے لیکن اس نے کرانٹ کی بات کی ہے نا تو کہتا جی یہ سٹیٹمنٹ صحیح کی نہیں کہتا انکریز ہو رہے ہیں پچھلے سال سے نا بٹوین ٹوئیئرز اچھا یہ نہیں ہوگا کرانٹ میں انیونٹری یہ پچھلا سال ہے اس سال کا یہ اور بچو یہ ان تینوں کو ایڈ کرو اور پھر ان تینوں کو بھی ایڈ کرو پہلے ایڈ تو کر لو جی اور اس سال کے بتائیں ایم سی کی بھی سال کرنا بھی ایک آٹ ہے جسے سیکھنا بڑھتا ہے اچھا دی اب یہ ہے بچو کدھر گیا اکاؤنٹ پیبل کیا بچو یہ تو سیلز آن کریڈٹ ہے نا یہ تو سیلز کی انفارمیشن ہے یہ نائنٹین پوائنٹ ایٹ ادھر سے مائنس کرو ادھر سے سیکھنٹ پوائنٹ ٹو مائنس کر دو ادھر چھے اور ثرٹی بتائیں اس دفعہ انکریز ہو رہے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے پھر اس کی کہتا تھا قوک ریشو بہتر ہوئی ہے کہتا ہے قوک ریشو بہتر ہوئی ہے قوک ریشو کیسے آتی ہے بچو اب وہ آپ کو نکالنی ہوڑے گی نا current asset divided by current liability پہلے اس کی نکال لیں فشلے سال کی پھر اگلے سال کی نکال کے دیکھ لیں یار یہ کر لوگے یہ کر لیں گے نا یہ repetition ہے تو میرا خیال ہے ادھر ہی سمجھ آ جائے گا یہ آ جائے گا سمجھ آگے پڑھ لیں کہتا customer is paying more quickly in 2015 than in 2014 یہ آپ کو number of days نکالنے پڑھیں گے یہ number of days ان کے لئے نکالنے پڑھیں گے کر لیں گے آپ لوگ بچو کر لوگے یہ ان میں number of days نکالنے پڑھیں گے ٹھیک ہے دونوں سالوں کے آگے آئیں کہتا آمیر سیلز مچھنیا and آبید سیلز کتابے کہتا بوت operate on 50% markup on یعنی بچو cost 100 ہے 50% markup کا مطلب کیا ہوتا ہے بچو 50% ادھر سن لیں کہتا اس کا profit 50% ہے چاہے markup پہ ہو چاہے margin پہ ہو profit کتنا ہے جی وہ 50 ہے کیا ہے on cost اے دیکھو نا پائی hello cost plus p ادھر asset is equal to capital plus وہ نا لکھنے لے اڈ جانا جی بتائیں نہیں on cost کا مطلب کیا نا profit یہ margin اتنا اچھا جی کہتا جی their gross profit ratio are as follow کہتا profit یہ اس نے کیا بتایا ہے جی کہتا اس کا جو profit margin کی ratio ہے نا ratio 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 وہ کہتا اس کی 25 ہے اس کی 33 ہے کس کی زیادہ اچھی ہے ہر business کی بچوں ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ کام نا riskی ہوتے ہیں کچھ کام جو ہیں وہ less riskی ہوتے ہیں اب کتابوں میں اتنا risk نہیں ہوتا نا صحیح آپ جی جی کیا مچھلیوں میں risk ہے آپ دیکھیں نا وبا ادھر سنو آپ کتابیں ہیں میں میں مثال دے رہا ہوں آپ کتاب پڑھ دی ہے نا آپ بائیٹ پہ رکھیں ٹھیک ہے جی آپ پہیں جا رہے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا کوئی بھی نہیں اٹھائے گا چاہیے سر جی جس قوم میں جس قوم کو اس چیز کا خطرہ نہیں ہے یعنی کتاب کی قدر کا نہیں پتا سر وہ قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی ہاں باقی کوئی بھی چیز پڑھ دی ہو ایسے ایسے جائے گی ایسے ایسے فوراں آپ دیکھیں میرے بھائی در سنیں کس کا profit margin زیادہ کس کا کام کتابوں والوں کا اچھا اب اس میں پڑھیں کہتا the highest gross profit ratio of the bookseller may be کہتا there is more wastage with fish stock than the بالکل ایسے یہ سر بالکل ایسے یہ بالکل ایسے یہ جی you may not agree with that چاہے ہو نہ ہو یہی اس جواب ہے کہتا آمیر has substantial bank loan whereas عابد business is entirely financed by her family بچو یہ تو بات کی باتیں ہے نا interest cost وغیرہ کتنی ہے اور یہ کتنی ہے ابھی تو gp کی بات ہو رہی ہے نا وہ چھوڑا is this جو بھی ہے آپ سنیں بات سنیں بھئیہ ابھی ہم gp ratio دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے والی بات نہیں دیکھ رہے ہیں gp میں کیا آتا ہے بچو gp sale less cost of sale یہ irrelevant ہے عامیر has expensive highest street premises بچو premises تو non current acid ہے نا یہ تو irrelevant بات ہے عامیر's turnover is declining بچو irrelevant بات ہے ہم نے تو gp ratio میں یہ باتیں تھوڑی دیکھ نہیں ہوتی ہیں g کہتا m limited has a current ratio of two اس کا مطلب سمجھا دیں کیا ہے acid دو گناہ زیادہ ہے نا کہتا دا ratio اچھا پہلے لکھ لیتے ہیں current acid divided by current یہ ratio سننا بھی سننا اس نے سوال پوچھا ہے decrease کب ہوگی تو پہلے سمجھ لیں decrease کے point of view سے اگر اوپر والا کم ہوگا یا نیچے والا تو ratio کیا ہو جائے گی اچھا یہ تو دو باتیں ہوگی تیسری اگر same amount سے اوپر والا بھی کم اور نیچے والا بھی تو بچوں کمزور کے point وی سے اثر آئے گا یہ باتیں تین یاد ہے نا کہتا will receive cash in respect of long term loan بچوں اوپر والا زیادہ ہو رہا ہے یہ تو current ہے نا تو نیچے والے کو فرق نہیں پڑھ رہا تو بچوں یہ ratio زیادہ ہوگی یہ غلط ہے will receive cash in respect of دیکھیں ادھر سنیں سنیں will receive cash یعنی cash debit اور short term loan جو بھی mount رکھنی رکھ لیں دونوں بڑھ رہے ہیں جب اوپر والا بڑھا تو یہ ratio بڑھ گی نیچے والا بڑھا تو یہ ratio کم ہوگی لیکن برابر کتوں ہوگی پھئی دیکھیں کمزور کون ہے نیچے والا تو آپ نے نیچے والے کے پانڈو سے سوچنا ہے اب سیم amount سے جب بھی چیزیں بڑھ رہی ہوں گی تو آپ نے دیکھ کمزور کون ہے یہ کمزور یار ادھر کر کے دیکھ لو یہ 200 کر لو اس کو 100 کر لو کر کے دیکھ لو آپ دیکھیں cash آیا 10 روپے کا اور loan بھی کتنے سے بڑھ گیا ادھر ratio یہ آتی ہے ادھر بتائیں کتنی آتی ہے one point تو science دان نے اس طرح کر کے دیکھ لیا گرو ratio کیا ہوگی بچو یہ جواب ہے بچو جب آپ pay کر دیں گے اوپر والا کیا آجائے کام نیچے والا بھی کیا آجائے یہ بھی کر کے دیکھ لو کر کے دیکھ لو کر کے دیکھ ریشو کے سوالوں میں پنگے نہیں کرنے solve کر کے دیکھ سی والا کر لو اس کو 190 کر لو کر کے دیکھ پیپر میں دیماغ نہیں چلتا اور اس کو سو کی بجائے اس کے ساتھ کم پیرزن کرنے اوریجنل کے ساتھ جی تو بچے تو بڑھ گئی آپ solve چھوٹی چھوٹی دو سو پانچ دس ایسے کہتا write off existing receivable against the provision بچے جب write off کریں گے expense بڑھے گا اور debtors کام ہوں گے جب اوپر والا کام تو ریشو کام جی rights of an existing receivable against اس کی انٹری کیا ہوتی ہے جی کہتا rights of existing receivable نا تو debtor جی بچے آپ debtors کیا ہو گئے ہیں ایسٹر کیا ہو گیا کام تو ریشو کیا ہو جائے جواب بتا دیں جواب بتا دیں جی بیٹر آگے harris limited has positive working capital کیا بچے working capital کیا ہے positive کا مطلب بتا دیں جی working capital جو manage کر رہے نا وہ positive ہے بہتر کہتا what effect will اچھا working capital اصل میں یہ short term assets برابر capital plus ٹھیک ہے long term میں اسے funds کا نام دیتے ہیں short term میں working capital کا نام دیتے ہیں یاد ہے بچے آپ کو اچھا جی کہتا رہی یہ positive ہے کیا ہے بچوں اچھا میں کر لیتا اپنی طرف سے کچھ کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی assets 150 کے اس کو سو کر لیں یہ کتنا ہو جائے گا positive ہو گیا نا positive ہوا نا working capital کا positive ہو گا جب assets زیادہ ہوں بچوں سیدھی سی بات ہے liabilities سے کہتا اگر آپ نے کیا کیا what effect will the payment of declared using cash balance upon the current ratio and working capital اب یہ ہے یہ دیکھو بچے دیکھو میرے بھائی یہ ہے now current کیا ہے اگر آپ کیا کریں سنی آب توجہ سے اگر آپ نے dividend پی کر دیا اس کیا ہوگی liability debit cash ابھی declare کیا declare کرنے پہ entry ہوتی ہے ریٹین ڈیویڈنڈ جب آپ نے actually pay کر دیا when بھائی آپ نے یہ ساتھ سا نوٹ کرنا ہے یہ ساتھ سا نوٹ نہیں کر رہی آپ لوگ کر رہے ہیں نوٹ آپ میں assume 20 روپے کی payment ہوگی آپ کوئی بھی amount assume کر لوں assume کرنا اس میں data کو 130 یعنی 20 کی payment ہوگی بچوں ادھر آئیں جی ادھر میں نے کر دیا جب payment کی تو liability کی ہوگی ادھر تو 50 کا 50 ہی رہ نا آپ کر کے دیکھ لیں آپ میں نے question بنائی آپ کے سامنے کر کے دیکھ لیں capital پہ کوئی فرق working capital پہ کوئی فرق نہیں پڑا اور بات سمجھ رہے ہو بات سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب جواب یہ ہوا working capital change اچھا لیکن ادھر مجھے بتا دیں ratio پہ impact کے ہوگا ادھر کے آنی ہے یہ یہ نا اس نے پوچھا نا current ratio اور working capital working capital پہ تو فرق کوئی نہیں ہے current ratio بتا دیں ادھر ہے بچوں 130 divided by 80 کریں نا جی جی one point جی بتائیں current ratio بڑھ گئی ہے اور capital پہ کوئی فرق بتائیں جواب بتا دیں آپ پہلے نوڈ کریں گے آپ پہلے نوڈ کریں گے اس کو آپ اسے پہلے نوڈ کرو یہ جواب ہے بچوں یہ والا اور یہ میں calculate کیا کیا ہے بھے کدھر تھا تم جی ادھر آئیں لی یہ ہے current جی بھائی شابہ شابہ جلدی زیادہ کیا ہیں technical جس کو سمجھ آجے جس کو طریقوں کا پتہ بس assumptions دیتے جانا ہے آپ نے اس میں کر لی ہے نوڈ جی کہتا after declaring a final dividend kashan limited has a current ratio of two and quick asset ratio of بھائی اس کا مطلب ہے inventories کا فرق ہے نا دونوں میں اچھا سنے بات کہتا if company now uses its positive cash balance to pay final dividend what will be the effect upon the اچھا اب یہ paper میں سوال آگے اور پیپر میں ایسے سوال ہی آتے ہیں اس سے related بتائیں آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے current ratio کی amounts دیکھیں کتنی ہیں جی current ratio آپ working میں جائیں گے current ratio line لگائیں گے پھر آجائیں گے ادھر اچھا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے current assets کتنے divided by current liabilities 200 divided by اگر 100 کر دیں تو یہ ratio اتنی آجائے گی آجائے گی آجائے گی بچو two ratio one زبانی نہیں سوچنا نہیں ہوگا question solve اچھا ادھر کے آئے گا بچو اس کا مطلب 80 divided by 100 تو یہ ratio کتنی آگئی پہلے asset آتے ہیں پھر liabilities اب جب آپ نے کیا بولے شاباش جب آپ نے کیا dividend دے دیا to use positive cash balance تو entry کیا کی جی آپ اس طرح کریں دونوں کو same amount سے کم کرنے جی بچو now after payment جی میرے بھائی سر ادھر 180 کر لیں اور ادھر بھی same ادھر کر لیں 80 بتائیں ratio کیا 2 point اچھا same کام ادھر کریں بچو same کام ادھر کریں جی same کام ادھر کریں 60 divided by 80 کریں done اوکے بھائی done اچھا آپ مجھے بتائیں جب آپ نے ایسا کیا تو current ratio increase ہو گئی اور quick ratio paper میں سوچنے کا اتنا time نہیں ہوتا کیوں ایسا ہوا بعد میں دیکھیں کیوں ہوا کب ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا یہ بات کی بات ہے یہ ہو رہی ہے بچو کیا اور ادھر بھائی کیوں ایسے ہو رہے اکل مند لوگ ہیں دیکھیں نیچے والا جب کمزور دیکھ لینا اب اس طرح جواب بتا دیں فی الحل this is correct جواب اوکے بچو اب آس سمجھ آرہی ہے کوسٹر نمبر ٹین کہتا جی آفٹر کریکشن آف دی ایررز دا گراس پروفیٹ پرسنڈیج بی دا گراس پروفیٹ پرسنڈیج بی جی بولیں شاہباش یہ آپ سے پوچھی ہے کہتا اس کا مطلب ہے اس میں کریکشن کی ہیں نا انہوں نے یہ غلط ہے پہلے گراس پروفیٹ کہتا دا ڈرافٹ سپر سٹار لیمیٹڈ فور دا ی انڈیج اکتیس دسمبر اٹھارہ انکلیوڈ دا فالوین ریوینی کتنا بچوں یہ گراس پروفیٹ یہ ہے تو ریشو بتاؤ کتنی آئی ہوگی نائنٹی ڈیوائیڈ بائی تین سو ساٹھ ملٹیپلا بائی ہنڈرڈ 23 پوینٹ 25 پرسنٹ ہے آئی ٹھنک سو کہتا اٹھ سبسکینٹلی ڈسکور ڈیر ریوینی مہت اوور سٹیٹڈ بائی اچھا بچہ آپ میری بات پوجہ سننی ہے ریوینی جب اوور سٹیٹڈ ہے تو دیکھو ادھر دیکھو اب اس کا مطلب ہے فورمولا جب لگے گا تو اوور سٹیٹڈ کتنے سے ہے 45 سے تو بچوں ادھر یہ آ جائے گا تین سو ساٹھ مائنس 45 یہ آ گیا میرے چاند بات سمجھ رہے ہو آن لین والو سمجھ رہے ہو لیٹرمنڈ ایک کا نام ایک کا می ہے ایک کا پتہ ہی کتنے ہے ایک نے لکھا don't fear don't disturb me عجیب عجیب سے نام لکھے ہو اچھا جی leave me alone بھی لکھا ہو ایک اچھا جی میرے بھائی آپ میرے بھائی اچھا آپ جو باقی آن لین والے گروپ میں جا کے دیکھیں کس کس نے کیا نام لکھا اچھا آپ اچھا جی آجیں کہتا and closing inventory understated by اب میری بات سنیں ایک توجہ سے بات سننی ہے یہ ادھر آپ کا profit تھا 90 کا کتنے کا جب revenue کم ہوا تو profit بھی اتنے سے کم ہوا ہوگا نا اچھا صحیح ہے نا اور revenue کم تو revenue line item بزاتے خود بھی کم ہونا ہے اور اس نے profit کو بھی کم کرنا اور clothing stock اگر line item ہوتی تو اس کو بھی کم کرتے لیکن میرے بھائی ادھر یہ inventory understated ہو رہی ہے inventory understated by 15 million اگر clothing stock آپ understated ہے تو آپ profit بھی understated direct relation ہے اب جب اس کو بڑھائیں گے clothing stock کو تو آپ کا profit 15 سے کیا جائے گا بتائیں جواب کیا جی very interesting مزا آگیا اس کا جی 60 multiple hundred آہ 19 point 19 پورا نہیں کر لیں ادھر ہے کوئی اس طرح پہلے پہلے پروا اتوا کتنا ہے zero چلیں اس کو دیکھیں جواب کتنا ہے جی آرہا یہ 19 پرسن اس کو تسلی سے نوڑ کریں یہ تسلی والی ایم سی یوز ہے تسلی سے نوڑ کریں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ریشوز کے ایم سی یوز ہیوی ہیں باقی وں کے سدھے سدھے سے ہیں مسدہ ہی نہیں ہے جی انشاءاللہ تسلی تسلی سے بیٹھیں جی میرے بھائی کر لیں نوڑ کر لیں بھائی نوڑ کریں شابش ہن سمجھ نہیں آرہی اچھا جی کر لیا بچو نوڑ یار یہ نوڑ کرو بھائی یہ نوڑ کرو گے تو آپ پھر بعد میں ریوائز کرو گے نا اچھا آپ کے بات بتا دوں کرنے کی ضرورت نہیں آئی سکسین کے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو کہوں گا وہ انشاءاللہ آپ کر کے جائیں گے آئی سکسین اور کیا اس کا نام ہے اس دفعہ کیش فلوس کے بھی رہنے دیں کرنے کو ہاں جی کیش فلوس کریکشن آئی سکسین دیکھیں آپ کے لئے کام تھوڑا سان کر دی ہے نا جی اور اس میں سے اگر کوئی آب ہی گیا تو انشاءاللہ ویسی کر لیں گے جی جی ایم سی کی بات کی ہے بھائی جان ایم سی کی بات کہی ہے ایم سی کی اس کی او بھائی ایم سی کی اس کا ہے چھتو یہ نیا کٹا کھول دو اچھا جی سر نیکس آ جائیں کیا تھا فالوین has been extracted from the financial statement of our business جی میرے بھائی کیا تا what was the return on capital employed بچو capital employed کا فرمولا آپ کو یاد ہوگا PBIT ہے divided by average capital average capital employed کو کھوڑ کے بیان کرو average capital plus average capital average equity ہو گیا na plus average debt بہرحال average debt نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں چھوڑیں بس PBIT تو بتا دیں نا کتنے profit before interest and tax یہ 864 00 یہ اصل میں operating profit ہے لیکن وہ آگے other income other expense نہیں ہے نا تو بس یہ ہمارا کیا بن گیا اچھا اب یہ ہے جی ان ساروں کو add کر لیا جائے کریں add یہ share capital premium یہ equity آگیا اور یہ loan آگیا سب add ہو جائیں گے جی بولیں شابش 500 جی 23.7 آگیا بچو صحیح ہے نا 86 آگیا جس کو formula یاد ہیں وہ کر لے گا نا multiply بھائے تو کتنا آتا ہے جی بیٹا آگیا بچو کرو جلدی 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 نوڑ کرو نا یہ تو رٹے والا تھا بچو mcu شاوش شاوش جاگ جیں جاگ جیں جی جی میرے بھائی کہتا wish two of the following are correct ادھر آئیں جی کہتا virus limited buys and sells are single product the following is an extract from statement of financial position اید 31 دسمبر 2018 بچو یہ inventory ہے اور یہ کیا ہیں receivable کہتا یہ sales ہیں اور یہ purchases during the year اچھا اس کی مدد سے یہ average debtors آگئے یہ average inventory آگئی اچھا دی اب بھائی جن یہ sale کے ساتھ divide کریں multiply by وہ کرتے 365 collection والے average collection والے نکال لیں جی average collection والے نکال لیں یہ sale دی تو ہے اور کیا کریں جس میں سے 20% sale cash والی 80% سے multiply کریں 2 40 ہو جائے گی چل دو کام کہہ دو صحیح کوئی ہمتہ نہیں کیا calculator پر چلائی جا رہے ہیں ہاتھ اور 60 ہزار ہو گیا نا اللہ کے بندوں دو سے divide کرو 30 ہو گیا یہ ہو گیا اور 240 یہ ہو گیا نکھٹو ملٹی پلائے کتنا ہو گیا 365 بتاؤ number of days 45 چھالی ہو گیا نا یہ average کر دیا نا میں نے یہ days ہو گئے یہ جواب ہو گیا ایک تو اور دوسرا کہتا وہ بتائیں مجھے جی کہتا gross profit کی ratio کتنی ہے تو یار دیکھو نا sale 3 لاکھ ہے اس میں credit نہیں ساری لینی ہے اور پرچیز اتنی ہے اب opening clothing stock نہیں ہے تو بھائی یہ ہی ہے بس تو 1 لاکھ 20 ازار کیا ہو گیا بچو profit ہو گیا 1 لاکھ 20 divided by 3 لاکھ کرو کتنا جواب ہے مادرت یہ دیا ہو ہے انیونٹری ساری یہ انیونٹری دی ہوئی ہے بھائی مادرت مادرت پانی میں نہیں پھین دیکھ جی جی میرے بھائی opening stock دیا اس میں پرچیز ایڈ کرو 180 less کر دو بچو کتنا 75000 آپ کے پاس cost of sale آ جائے گی جی چلو چلو جلدی کرو نا ایکٹیو ہو کے بیٹھو کتنا calculator تمہارا کتنا آیا cost of sale ایک لاکھ تو بتاؤ نا بھائی کتنی آئی ہے جی ایک لاکھ پانچ ہزار کہہ رہے ہیں جی cost of sale ایک لاکھ پانچ ہے یہ ساٹھ ہے یہ پرچیز ہے 180 اس میں سے minus کرو 75000 160 thousand ہے cost of sale 160 5 تو بچوں profit کتنا 135 135 divided by 300 کرو 100 بتاؤ کتنا آتا ہے 40 45% نہ کرو میں تو سارے کروا کی جاؤں گا نہ کرو نہ کرو بیٹھے رو اپنا نقصان کر رہے ہو جی 45 آ گیا کہتا ایک company gearing ratio debt but equity is کتنا بچوں اب میری بات سن لیں یہ ہم نے اس میں بھی کیا تھا جب ہم نے پاس پیپر کا question نہیں گئے تھا increase decrease no impact والا یہ تم ٹیسٹ میں بھی آیا تھا well done جی یاد ہے جی اچھا صحیح بھی کیا تھا صرف یہ یاد ہے اچھا اب بچے ایک بات سن یہ جی بھائی آپ ادھر دیکھیں اچھا جی اب نا آپ نے کیا کرنا ہے this would rise پہلے لکھ لیتے ہیں یہ بچوں کیا ہو رہا ہو بڑھ رہا ہو اور یہ کم اب یہ نشانی لگ جئی تو یہ بڑھ جائے گی is equal in amount to decrease in long time اب مجھے بتائیں بچوں اگر decrease اوپر والے میں بھی decrease نیچے والے میں بھی اچھا کر کے دیکھ لیتے ہیں یار اہمینہ نہیں بچے confused ہوتے ہیں اب دیکھیں example لیتے ہیں یہ ہے 60 یہ ہے 40 for example 40 اور ادھر debt plus equity so time کتنی آتی ہے اس time چھوڑھیں اس کو ignore کریں 60 کو ہم نے rise zero point یا اس طرح کر لو نا جی بتاؤ کتنا آتا یہ یہ 60% آگیا ملٹی ویلیو 100 کرو کتنا آگیا اچھا آپ پہلے mcu's میں کہتا decrease in share holder equity جتنا یہ ہو رہا ہے اتنا ہی وہ تو ادھر دیکھو بچو ابھی میں کرنے لگا ہوں کیا a same amount رکھنی آپ نے same بائی جان اس کو کریں یہ ہو گیا 10 سے جی بتائیں درہ پچاس بٹا 80 کریں نا بتائیں یہ بڑھ جائے گی جی اوکے یہ جواب صحیح ہو گیا نیکس کہتا دا دا ڈکری اچھا انکریز بھی پھڑکا دو بچو یہ دور نمبر کے امسی کو جائے گا اور اگر آپ پتا لگ گیا کہ میرے دس میں سے آٹھ نمبر سات آٹھ دس نمبر پکے ہو گئے تو اپنا confidence لیول دیکھے گا کدھر جاتے انشاءاللہ آپ نا آپ کو ریڈنگ ٹائم دیا جائے گا پندرہ منٹ اس ریڈنگ ٹائم میں آپ نے امسی کے پھڑکا دینا ہے اور جب آپ کو پیپر ملے گا کہے گا سٹارٹ رائٹنگ آپ نے دس نمبر پہلے لے لی ہوں گے صرف آپ نے لکھنا ہوگا پہلے نمبر سکس امسی ایکول ان اماؤنٹ اب یہ کہتا انکریز کرو شیئر ہولڈرز یعنی یہ ساٹھ ہے یہ ساٹھ ہی ہے لیکن کہتا ہے سوری کہتا انکریز یہ ہو رہا ہے اس ایکول ان اماؤنٹ تو ڈیکریز ان نہیں سوری اس کو کیا آپ نے کیا پچاس اسے بھی دس سے کم کیا اور اسے کم نہیں ہو جائے گا تو یہ تو غلط نہیں ہے اگلا پڑھ لیں کہتا دا پارٹ اچھا مشکل بتا کیا ہوتا ہے جب اوپر اور نیچے والا دونوں سیم اماؤنٹ سے بڑھ رہے ہو نا یہ مشکل ہوتا ہے باقی سیدھا سیدھا ہے بتائیں بچو نیچے اللہ نائس کر کر کے دیکھ لگا جی ڈیٹ بچو پچاس پچاس پلس چالیس بتائیں کتنا آتا ہے تو بچو یہ کیا ہو گیا بتائیں یہ زمانے بھی ہو سکتا تھا کیا ہوا کم ہوا زیادہ ہوا تو یہ غلط نہیں ہے کہتا رائٹ ایشو آف شیئر بچو جب رائٹ ایشو کریں گے تو ایکوٹی بڑھ جائے گی نا جی ڈیلٹا بھی کر کے دیکھیں ساٹھ نیچے والے کو فرق نہیں پڑے گا میں کہتا ہوں دس سے بڑھ گیا کر کے دیکھیں جلدی کریں تو جواب بتا دیں جواب بتا دیں بچو یہ ہی جواب ہے کوئی مستہ نہیں اگر ایک ایم سی کیوز پہ تین چار منل لگ گی کسی ایک ریشوز کے ایم سی گوز پہ ٹائم لگتا ہے جی ریشوز کے ایم سی گوز پہ ٹائم لگتا ہی لگتا ہے نہیں بچو غلط ہے غلط ہے جی غلط ہے کہتا اچھا اس نے فارمولا خود دیا ہوئے اچھا اس نے فارمولا خود دیا ہے اچھا اس طرح کریں ہم نے اپنی محنت ضائع نہیں گرتے ہم نے یہ دوبارہ کریں گے ہم نہ اس کو یہ کرتے ہیں یہ ہے 14.1 کا سلوشن ٹھیک ہے جی ادھر ہے جی ڈیٹ ڈیوائیڈ بائی کیوٹی پلس ڈیٹ یہ می کا نام سے ہمارے آن لائن سوڈنٹ ہیں جو کہہ رہے تھے سر اس فارمولا کا مقصد کیا ہے جب اس استعمال نہیں کرنا آگے ہے آگے یہ مقصد آگے سامنے میں نے آپ کو جواب دیا تھا ادھر آن لائن کے گروپ میں میں نے کہا تھا بائی کبھی کبھی سپیسیفک انسرکشنز دیتا ہے کہ اس فارمولا کا استعمال کرو اس میں اس نے کہا تھا اچھا اب یہ کر لوگے آپ کر لوگے لیکن یہ ادھر لکھو ادھر نوٹ اگر اب آپ نے دوسرے والے فارمولا سے کر لینا اس کا جواب کیا ہے اس کے مطابق پھر آپ کر لیں انشاءاللہ خود اچھا بچو جب نہ وہ خود انسرکشن دے دیں پھر اس کی بات ماننی ہے ہم جس بات ہی ہوگئے تھے یہ خیریت ہے جی کرتے ہے تمہارا آپ چاہتے نہیں ہے کہ آپ ختم کر دی لیکن اس طرح ختم کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ جاؤ آپ کا سلیبیل ختم ہو گیا کیش لو کے اچھا این پی چر رہے نا پری بیچ میں ٹھیک ہے تو میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں چاہ پانچ سوال کروا دی ہیں ایک اور کروں میں بچو خود کر سوال کروانے اور میں نے تقریبا بارہ چودہ پندرہ کم سکم کروانے تو یہ فائدہ نہیں ہے کہ پندرہ کم سکم جب میں کروانے تب تسلیح ہونی ہے اسی طرح جب تک دس بارہ سوال آپ کو نہ کروانے نپیو کے تب تب فائدہ نہیں ہے جب میں دس بارہ سوال کروا دوں گا نا سین پیٹرن پہ تب جا آپ کو کچھ پلے پڑھنا شروع ہوگا جی ابھی بھی پڑھ رہے پلے لیکن کوئی نہیں آگے پڑھیں کہتا its rate of inventory turnover for the year is بچو یہ inventory turnover کا کیا پوچھ رہے شیر علی کدھر جا رہے ہو ہے اچھا بچو آپ نے کیا کرنا ہے جی فارمولہ بتاؤ پہلے دیوائیڈ بھائی ایوریج یہ ٹائمز میں آجے گا سر بتائیں دی کاؤس آف شیل آپ نکال سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہے نا دو چالیس پانچ سو جی ایوریج انوینٹری اوپننگ بھی ہے کلوزنگ بھی ہے ڈیوائیڈ بھائی ٹو ففٹی تھاؤلنڈ آئیگی میرا خیال ہے چالیس ہزار پلس ساٹھ ہزار اور یہ تو سیدھا ہے کبھی کبھی آسان چیز دکان پہ چیز دینے جاؤ نا بیس روپے کا ایک پتہ گولیوں کا اور دس کا ایک وہ پھر بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں تیس روپے ہو گئے بھائی جان آگے آئیں کیا تھا کسٹ آف کریڈ سیل واس کریڈ سیل کی کسٹ پوچھ رہے کیا پوچھ رہے میرے بھائی ہاں یہ مزیدار سوال لگ رہے مجھے کسٹ آف کریڈ سیل آپ نکال سکتے ہیں ادھر دیکھو کیسے آئے کیسے آئے گی کسٹ پوچھی آپ سے آپ مجھے بتائیں ٹوٹل سیل کتنی ہیں اچھا جی کیا تھا value of inventory held یہ کونسٹ ہے اپننگ کلوزنگ یہ کلیکشن کا کیا ہے بچو یہ اور اوپر آئیں کہتا جی margin on چلو شکر سیل کا ڈیٹا دیا اس کی مدد سے وہ نکال لیں گے جی میرے بھائی کتنا off on سیل کا مطلب ہے سو یہ ہے جی میرے بھائی بتائیں شابش کس طرح آئے گی یہ یہ total سیل ہیں یہ کیا ہیں دوست اب ادھر ایک مسئلہ ہے آپ نے credit سیل لینی یہ total ہیں یہ formula لگاؤ نا اس نے number of days خود دی ہیں آپ کو ری ارنج کرو اکل لگاؤ تھوڑی سی number of days کیسے آتے ہیں وہ جو کیا number of days کیسے آتے ایوریج receivable اچھا یہ استعمال کرنا پڑے گا دماغ تھوڑا سا ریشوز میں ایوریج ڈیٹرز یہ 64 days چاند کیسے آئے ہوں گے یہ آئے ہوں گے 32 دوائیڈ بائی جی ڈیوائیڈ بائی کیا کیا ہوگا کریڈ سیلز ملٹی بائی تین سو پینس سٹھ دن ایسے ہی ہوگا کریڈ سیلز ادھر چلی جائیں گی جی ری ارینج کریں اس کو جی میرے بھائی ایک لاکھ بیاسی ہزار اٹھ سو یہ تھوڑا سا بیجا استعمال کرنا پڑے گا چاند اب یہ کیا آگی سیلز آگی نا تو ایک ون ایٹ ٹو فائی ڈیو دی رو یہ کتنے پرسنٹ پی پڑی ہیں ملٹی پی کسٹ سی 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 کرو دس دس یور جواب کر لیں بچو اچھا ہے اس کوشتن اچھا کوشتن ہے بچو بہت اچھا کوشتن ہے ویری گوڈ کوشتن ہن جی جی سر یہ کریں نوٹ یار اچھا کوشتن ہے دیکھو نا مدھا آ رہے کوشتن آج مجھے بھی جی آپ کو لڈو دا دیں جی کیا کریں پھر جی میرے بھائی جو آن لائن جات ٹھیک انشاءاللہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کون سا بھلا capital employed funds میں دو چیزیں ہیں debt plus جی بتا دیں شاہبہ جلدی کریں مجھے بتائیں پی بی آئی ٹی ہوگا نا پی بی آئی ٹی یہ ہے کیونکہ اس میں other expense اور other income نہیں ہے تو یہی پی بی آئی ٹی اور بچوں ادھر دیکھو یہ total آپ کا 7200 آئے گا ادھر long term funds میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہاں سے company manage کر رہی ہے اپنی اس کو funds کو capital plus یعنی equity plus one four three one divided by بچوں multiply by hundred بتائیں eight nine یہی ہو گیا نا پھر what were the sales for the year بتاؤ بچوں sales کتنی ہے اچھا یہ تو اب آسان ہے چلو دیکھ لو ادھر opening inventory یہ ہے closing inventory یہ ہے لیکن میرے بھائی مسئلہ پتا ہے کیا ادھر کہتا inventory turnover اچھا اچھا آپ دیکھو آپ کے پاس نہ تو cost of sale ہے اور نہ ہی sale ہے تھوڑی سی اکل لگائیں انشاءاللہ ہو جائے گا question آپ یہ times اچھا میں آپ ایک باب بتاؤں ویسے ایم سی یوز کرنے سے نا بندے کا دماغ بڑا خیلتا ہے بندے کے فارمولاس پکے اور ورکنگ چھوڑے چھوڑی ورکنگ پہ بھی گریپ ہوتی ہے تو آپ میرا دل کر رہا ہے میں کروا دوں باقی بھی جی آل صرف یہی آل صرف یہی آل یہی جی جی میرے بھائی نہیں مرتے تم جی inventory turn over یہ تمہیں law کی بہت فکر ہے تمہیں fair one کی فکر نہیں ہے بالکل بھی deal law طالب میں آپ کچھ کہنا نہیں چاہتا میرے تو کبھی کام نہیں آئے گی جی جی میرے بھائی inventory turn over time یہ کتنا ہے بچے بتاؤ 10 اس کا فارمولا تو بتائیں درہ یار ایسے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو جائیں گے آپ کے باس تو reverse working کر کر کے چیزیں نکال لیں گے کہ سر وہ تو ابھی بھی نہیں آ رہی جی یہ کتنے average inventory یہ دونوں کو کرو نا add divide دو سے کرو کتنا آتا ہے ایک ایک چھبیس cost of sale کتنی آئی بھائی کتنا یہ آگی نا اچھا آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے آپ کو sale چاہیے نا اس نے نہیں بتایا کونسی total تو بچو یہ margin کتنا ہے 30% ہے یہ آگیا بچو margin سیل پہ لگتا ہے بچو یاد رکھے گا ہاں جی بالکل جی کتنا ہوا اچھا اس نے ویسے کتنا یہ option بھی دیا ہوگا کہ بچے یہ لگا دیں دودی سے جی بچو بولیں پورا یہ تو میرے صحیح نہیں لگ رہا چلیں بہرحال آگیا پھر جی کہتا what is the value of its inventory یا stock کہتا اچھا آپ نوڈ بھی کر لیں آپ نے نوڈ بھی کرنا ہوگا کر لیا بھائی بیٹھے ہیں ادیل لیمیٹڈ کا trade payable کتنا بچو بارہ لاکھ اور bank overdraft کتنا بچو تین ہزار یعنی total current liability بتا دیجئے current liability بتا دو 15 ہزار کی current liability کہتا its current ratio کتنی ہے بچو اچھا اب آپ نے ادھر دیکھو بھائی ratios ایسے set کرنی ہے کہ current ratio یہ ہے current ratio جی current ratio ہے جی current asset divided by current liability یہ کتنی ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کو پڑھنا سیکھو کیسے پڑھتے ہیں 2.5 ٹائنگ زیادہ یعنی کس طرح کس طرح اگر یہ ہے پندرہ ہزار سوری اگر current liability ہے بچو پندرہ ہزار تو اس کو یہ کر لو نا 37,500 بات ہے اوکے اچھا جی کوئی کریشو ہے بچو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی کریشو اس میں سے inventory minus ہوتی ہے نا اچھا اب یہ تو پندرہ ہزار کے پندرہ ہزار ہی رہنے لیکن پندرہ ہزار multiple by 1.5 اگر آپ کریں تو 22,500 ہوتا ہے آج کل جی اوکے بچو اچھا آپ کو کیا چاہیے inventory چاہیے نا تو why there is a difference between these two amounts جی the difference is because of inventory inventory کی برہشی ہوتا ہے نا بھائی وہ کتنا آگیا بھائی یار کتنا level کی ایمچی کی گزہ یہ جی میرے بھائی اوکے آپ دیکھو نا یہ یہ واقعی مددار چیزیں ہیں یہ اس طرح کی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اچھا ایمسی امانداری سے بتائیں اچھا ایمسی کی جی جی میرے بھائی gearing ratio بتانی ہے اگل ایک سوال میں آپ نے gearing ratio بتانی ہے آپ نے کر لے جی node کر لیں جی node کر لیں آگے سان ہے آگے theoretical ہیں پانچ سات میرے خل numerical solve کرنے والے ہیں بس اب یہ دیکھیں کہ 48 marks آگے ہیں ایک ایمسی کی دریشوک آیا ہوئے اور وہ دو نمبر گئے اس time پھر بندہ کہتا یار کاش یہ بات غور سے سننی ہوتی اور زندگی میں کاش تو پھر بچ گزرا وقت تو دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا جی جی میرے بھائی اس time پھر بندہ کہتا یار کاش تھوڑی سی محنت کی ہوتی نہ کاش ہوتا نہ اکاش ہوتا ہے پھر بندہ پریشان پھر رہو جی جی میرے بھائی جی چلیں جی میرے بھائی the gearing ratio is gearing ratio کیا آتی ہے بچوں اچھا سنیں آپ ادھر نہ آپ ادھر نہ debt divided by debt plus equity والی استعمال کرنی specific نہیں ہے silent ہو تو یہی کرتے ہیں اچھا یہ تو آپ ایسا نکال لیں گے اب equity کے اندر surplus بھی آئے گا retained earnings بھی آئیں گی یہ بچوں liability ہے یہ آپ نکال لیجیے گا یہ بچوں equity میں آئے گا یہ loan جو ہیں بچوں یہ کیا ہے liability اور یہ بھی کیا بچوں یہ آپ کر لیجیے گا calculate اوکے بھائی اسلام اللہ how are you اللہ کے classif ختم ہوگی ہے cost ختم اوہ اللہ تو تم اٹھکے اٹھکے ادھر آئے گا اچھا جی میرے بھائی ادھر آئے گا بچوں ادھر آجو اچھا یہ کر لوگے نا آپ خود یہ آپ کو دیا question کرنے کے لیے لیکن یہ یقین کریں بعد میں مجھے کروانا پڑنا ہے آپ ہی میں سے کسی نے question پوچھنا ہے اس لیے approach ہی ہوتی سارا کروائی دیں کر لیں گے اچھا کروا دو کہتا ویچر اچھا وہ اسے پیچھے آلگ آ رہا ہے کہ یار رہنے دے رہنے دے ہم کر لیں گے بھائی چھپ ویچر ریشو وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ یار تھوڑا سا ہولی بولو ہمیں ڈیسرم نہ کرو وہ بھائی آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو نہیں تمہیں کہنا چاہ رہے ہیں تمہاری جو ہے نا وہ پینت بولی جا رہے ہو جی کہتا ویچر ریشو اس کمسیڈرڈ ایس سیف مارجن آف بچو یہ نا یاد رکھئے گا ایک ہوتا ہے کرنٹ ریشو اور ایک ہوتا ہے بچو کوئک ریشو جو سیف مارجن ہوتا ہے نا وہ کرنٹ ریشو کو کہتے ہیں کہ یار چلو یار ٹھیک ہے کوئک ریشو تو بلکل پھر وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر زیادہ ہی کرٹیکل دیکھنا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں کس پہ جی تو یہ یاد رکھے گا یہ یاد رکھنے والی بات ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے بھئی یہ یاد رکھنے والی بات ہے سیف مارجن آف سولوینسی یہ رٹہ ہے کیا ہے سیف مارجن کہتے ہیں کرنٹ ریشو کو کس کو کہتے ہیں جی اگر مزید کرٹیکل جانا ہے آپ نے تو پھر اس کے لیے کوئک ریشو ہے انیونٹری کو بھی مائنس کر دو یہ الکھل ہونا یار کہیں آپ کا بھول جانا ہے یہ ایک آدھے نمبر کے ایم سی گوز آگیا نمبر گواہ دو گے کوئک ریشو تو ہوتا ہے نا آپ نے مزید کرٹیکل جانا ہے تو انسیف کا نہیں اچھا کہتا ہے لیکویڈ ریشو اید آل سو نون ایز اے دیکھو نا شوگل ملے والی باتیں یہ تو آپ کر رہی لیں گے آگے آجیں کہتا what is the value of company's current assets ایدھر دیکھو بچو ایدھر دیکھو کہتا care خیال کرنے والی pharmacy limited has a current ratio equal to 1.6 and quick ratio کتنی بچو اچھا کہتا company has a sale کتنے کی 200 million اور current liabilities جس اگر وہ ہم نے پچھلے والا سوال کر لیا نا بالکل اسی طرح کا تھا وہ current liability دین تھی یہ بھی اس طرح کا ہوگا ایدھر دیکھو یہ ہے جی current ratio کیسے آتی ہے current asset divided by اور quick ratio کیسے آتی ہے divided by جی یہ کتنی ہے بچو بتاؤ ہن 1.6 اور یہ اس کا مطلب کیا ہوگا یہ liability تو اس نے دین ہے آپ کو اوہ چھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ 1.6 سولہ ہزار ہوگا نا ٹائمز کتنوں آگئی ہیں یہ ہے نا کرن لائیبیلٹیز دین ہیں نا اس نے یہ کرن لائیبیلٹیز دین ہیں نا پچھلے سوال کی طرح یہ کتنا آ گیا پھر یہ شغل لگایا ہوا ہے انہوں نے ہم سے بچو یہ جواب ہے آپ کا آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ہمیں جان کے پلندہ کھول لے ہیں بس کنا ٹیسٹ کرنے تھے نا جس مردی طریقے سے فائنڈ کرلو یار آپ جس مردی طریقے سے فائنڈ کرلو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس مردی طریقے سے کرلو ہم نے اس طریقے سے کر لیے نہیں تو ایک اور طریقہ بھی ہے لمبے والا پہلے کنا لائیبیلٹیز جو دین ہیں چلو چھوڑو اوکے نا جی کہتا ہے ورکنگ کیپیٹل ترنوبر ریشو ورکنگ کیپیٹل ترنوبر ریشو بچو یہ نا ایک چھوٹی سی بات ہے ورکنگ کیپیٹل ترنوبر ریشو اچھا یہ نا ہولڈی کر لیں میں بتا دوں گا آپ کو یہ سیل کی مدد سے آتی ہے میں پینڈنگ کروا رہا ہوں یہ چھوٹا سا کونسیپٹ ہے ایک ریشو ہے جو میں نے اینڈ کے لیے چھوڑی ہوئی ہے یار لکھ لو کہیں ملے یاد کروا دینا کوئی بچا ملے یاد کروا دے لکھ لو بھائی کہیں نہ کہیں لکھ لو جی یہ ملے یاد کروانا ہے کہ سر ایک ریشو ہے ورکنگ کیپیٹل ترنوبر ریشو یہ آپ نے کروانی ہے ٹھیک ہے جی ادھر سے پوست بیچ ادھر سے پری بیچ والا بھی کوئی بچا لکھ لے جو ملے یاد کروانا ہے آپ نے اینڈ پہ جاتے جاتے رہ جائے ٹھیک ہے جی جی آگے آجیں کہتا اے ڈیٹر ترنوبر ریشو اف ٹویل ٹائمز مطلب بتا دیں کہتا یہ جو ریشو ہے نا ٹویل ٹائمز آئی ہے کیا آئی ہے مطلب بتا دیں جی ٹویل ٹائمز کا مطلب ہے پڑھ لیں کہتا ون ٹویل اف ڈیٹر ویل ٹرن نہیں بچو یہ تھوڑی ہے اس کا مطلب بتا ہے ڈیٹر ایک سال میں بارہ دفعہ پیسے دیتے ہیں کہتا تھا ایوری ڈیٹر ٹیٹس آباوڈ ون منتھ ٹو پی یہی مطلب ہے اس کا بارہ دفعہ پیسے دیتے ہیں یہ نیکسٹ کہتا واتیز ایمپیکٹ آف کولیکشن آف ڈیٹرز آن دا کرنٹ ریشو جی بولیں جی کولیکشن آف ڈیٹرز کولیکشن آف ڈیٹرز بھئی کولیکشن آف ڈیٹرز کا مطلب ہے کیش ڈیابیٹ اور ریسیویبل جی فار ایزمپل دس سے دونوں اوپر والا دیکھو بچو بھئی ایک دفعہ بڑھے گا ایک دفعہ کام نو ایمپیکٹ ہے اس کا جواب اوہ ٹھیک ہے کرنٹ لائیبیلٹی تو کام نہیں نہ ہوئی which of the following is not included in the computation of یہ بتائیں دی stock ابھی پڑھ کے آئے ہیں اٹھائیس نمبر کہتا determine inventory turnover ratio if operating اچھا times 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 میں پوچھئی ہے پہلے فارمولہ بتا دو جی کہتا opening inventory 31 closing 29 ہے تو پہلے تو یہ نکال لو نا یہ میرے خیال 30 آتی ہے شاید ایبریج کریں تو جی 30 آتی ہے جی بچو آگی 30 بھائی جان آپ بھائی یہ کریں اب آپ کو کیا نکال نہیں پڑے گی sales 300 پیس ہے کہتا margin کتنا ہے 25% margin کسے کہتے ہیں sales پہ لگتا ہے ہمیشہ ماردن یاد رکھئے گا بھائی جان ماردن کس پہ لگے گا sale پہ لگے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا اچھا اب سنیں جی اب 320 divided by 100 multiply by 75 post of sale آ جائے گی تو کریں نا پھر کتنا آیا 240 divided by 30 کتنا آتا ہے بچو 8 آگیا 8 5 اوکے بچو اوکے ٹھیک ہے جی question number 29 پہ آنے بچو یہ ہو گیا question cost of sale کس طرح آئی جی یہ 300 multiply by یہ کیسے آیا 29 plus 31 divided by 2 آٹھ آئیم آگیا نا یہ جواب آجے گا آٹھ کر لیا آپ نے اپنے پاس نوٹ کہتا debt equity ratio is a sub part کس کا بچو long term short term نہیں long term کے جی کہتا night limited has a current ratio of جی current ratio اس کا مطلب ہے current asset 180 اور یہ یہی ہوگا نا بچو کہتا this ratio will increase کب increase ہوگی بھائی جب یہ بڑھے گا اور نیچے والا کم یا پھر دونوں کیا ہوں بچو لیکن فرق اس پہ زیادہ آئے نیچے والے پہ کہتا receive cash in respect of short term loan اس طرح کے mcq تو بھی اوپر بھی کر کے آئے تو بچو بتاؤ کیا ہوگا بولو بولو جلدی بولو جلدی شابش یہ ratio بڑھ جائے کم ہوگی کر کے دیکھ لو نا یار کہتا جی this ratio receive cash اچھا پیسے ملے ہیں ایک کی وجہ سے 200 divided by 120 یہ کم ہوگی کتنا آگیا تو یہ کم ہوگی نا کہتا receive cash from existing receivable اس کی والے سے تو no impact ابھی دیکھ کے آئے ہم کہتا pays an existing trade payable تو بچو یہ ہے جی چارلی کرنے لگاؤں for example جی آپ نے 20 روپے پے کر دیئے 180 سی دا جانے آپ نے 160 divided by یہ بھی کم نیچے والا بھی کم ratio بتا دیں 2 ہو جائے اس کا جواب میرا خیال ہے پیچھے صحیح کرنا چاہیے آپ دیکھیں نرا یہ مجھے یاد ہے پیچھلی دفعہ بھی شاید اس میں تھا دیکھ لیں کیا اس کا جواب یہ پیچھلی دفعہ سے مجھے یاد ہے چارلی ہے اچھا پیچھلی دفعہ صحیح کروا دی ہوگا اچھا جی کہتا پرچیز انیوینٹری آن انٹری کیا ہوتی ہے بچوں پرچیز ڈیابیٹ انیوینٹری پرچیز ڈیابیٹ پیبل اچھا جی اب دیکھو اچھا لیکن ادھر پرچیز انیوینٹری آن کریڈٹ ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ یہ ہے انیوینٹری انیوینٹری کا لفظ جب آئے گا اصل میں اس میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے آپ انیوینٹری کریں انیوینٹری ڈیابیٹ اور پیبل پرچیز گوڈز کا لفظ نہیں لکھا پرچیز انیوینٹری کا لکھا ہے تو چاہ یہ رہا ہے کہ آپ ایسٹ کو بھی بڑھائیں اور یہ ادھر نوٹ لکھ لو ریشوز کے چپٹر میں یہ جب لفظ انیوینٹری لکھتا ہے پرچیز انیوینٹری اس کا ایمپلائیڈ مطلب یہ ہوتا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے کہ آپ انیوینٹری پرپیچول ورس کام کریں انیوینٹری ڈیابیٹ اور پھر سنیں ریشوز کے چپٹر میں یہ لفظ جب آتا ہے اس کا ایمپلائیڈ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہ کے رائے آپ سے کہ آپ ایسٹ کو بھی بڑھائیں انیوینٹری ڈیابیٹ کریں اور انیوینٹری ڈیابیٹ اور بچوں پییبل بھی یعنی پریارڈک والا نہیں پرپیچول والا کام کریں آپ جی اور یہ یہ پاس پپر کا سوال ہے اچھا دی اب اوپر والا بھی بڑا اور تو اس کو ایمپلائیڈ رہا ہوں آپ یہ پاس پپر کا سوال ہے کس طرح میں نے آپ یہ ایمپلائیڈ بتائی ہے ای کیا ایک دو دفعہ یہ بار ریپیٹ ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکالا کہ جب انیوینٹری کا لفظ لکھتا ہے پھر اس کی چاہت ہے کہ آپ پونسی انیوینٹری کریں پرپیچول سسٹم والی ٹھیک ہے نوٹ لکھوا دی آپ بتائیں بچو سیکس ٹائمز کا مطلب کیا ہے بچو بلو سال میں کتنی دفعہ ہر دو مہینوں بعد سال میں چھ دفعہ بچو بارہ مہینے ہے تو ہر دو مہینے بعد پیسے دے رہے ہیں تو جواب یہ بنے گا شاید کہتا بچو فالون کمپنی دیس موس لائکلی موس لائکلی تو فیس دا کیش لو پرابلم کہتا جی اے لاؤس میکنگ گورنمنٹ اورگنائزیشن یاد رکھئے گا جو گورنمنٹ اورگنائزیشن ہوتی ہیں نا اب یہ جس طرح گورنمنٹ والے ادارے ہیں یہ پی آئی ہو گیا یہ پتہ نہیں کتنے یہ سالوں سے خسارے میں ہیں لیکن ان کو سپورٹ ہے نا گورنمنٹ کی ان کو کیش لو کے مسئلے نہیں ہوتے یاد رکھے گا لکھ لیں اپنے پاس پی آئی والی لے لو اور جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ سارے خسارے میں ہیں پل چال رہے ہیں کیونکہ ان کو سپورٹ کس کی ہے گورنمنٹ باپ کا پیسہ ہے بھائی جی ان کو کیا ان کو کیا ٹینشن ہے جی آگے بھائی کہتا جی ایک کمپنی which had recently sold part of its operation to focus کرنا on its core area بھائی انہوں نے جو پیسے اب بھی چیزیں بیچی ہیں اس سے کیش بڑھ دیا ہوگا نا ان کو کیا کیش لو کی ضرورت ہے کیش لو کا مسئلہ تھوڑی ہے ریزن ایبلی پروفیٹیبل اینڈ لانگ ٹن کہتا بڑی اچھی کمپنی چل رہی ہے پروفیٹ بھی آرہ ہے لیکن بعض وقت ایسے ہوتا کمپنی چل رہی ہے اچھی ہے پرانی ہے لیکن کہتا ہم اتنا زیادہ پلندہ نہیں کرنا چاہ رہے بس جتنی ہماری برانچ چیز ٹھیک ہیں ایکس پینشن کا پلان نہیں ہے تو کیش لو کا مسئلہ ہی نہیں کیان ہے کہتا پروفیٹیبل ریٹیلر اباؤ ٹو ایمباک اون ایمبیشیس ایکسپینشن پلان کہتا اپنے بزنس کو ایکسپین کرنا چاہ رہے کہتا اس کو پیسو کی ضرورت پڑھ سکتی ہے شورٹ ٹم اسے مسئلہ آسکتا ہے یہ ڈیلٹ ہے جواب کہتا بچو انکریز کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیٹ ڈیوائیڈ بائی ڈیٹ پلس یہ پڑھئیے گدرہ یہ یہ ٹیکنیکل ہے نو جی نہیں اس ٹائم کرنٹ کوئی بھی اگزیمپل لے لیں اسے کر لیں ساٹھ اسے کر لیں ساٹھ اور اسے کر لیں چالیز اس ٹائم کتنی ہے ساٹھ پرسنٹ کوئی بھی اگزیمپل لے لیں میں نے فشلے سوال ولی چلائی ہے اب ادھر دیکھیں کہتا issuance of share at premium یا discount بچو دونوں cases میں ایک بیٹی نے تو بڑھنا ہے نا بیٹ نہیں تو بڑھنا ہی نہیں میں alpha and beta دونوں اکٹھے کر دیتا ہوں ایک بیٹی بڑھ رہی ہے ساٹھ ساٹھ پلس for example پچاس کرلو کتنا آتا ہے بچو ملٹی بھرہ 100 بھی کرے 5 point نہیں آسکتا بچے 54.5 بچو یہ بڑھ نہیں رہی کام ہو ڈیابیڈ اور شیئر کپیٹل اور اگر بیلنس نہیں پڑا تو ریٹیئر ڈیابیڈ اور اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا میرا خیال ہے اس کا امپیکٹ کیا ہونا بچو ایک ریزرور نے بڑھنا دوسرے نے کم ہونا ہے نو امپیکٹ کیا تھا ڈیکلریشن نو امپیکٹ لکھ لو نا کیا تھا ڈیکلریشن اینڈ پیمنٹ آف کیش ڈیویڈ کیا تھا جی پیمنٹ کر دی اس کے انٹری کیوں نہیں ہے جی ڈیکلریشن اینڈ پیمنٹ بھئیہ اصل میں تو کیش چلا گیا نا ریٹین ڈرننگ ڈیابیٹ اور ساتھ ہی پی ہو گیا نا اچھ جی اب آئیں یہ بھی کیا اور یہ اب میں کون سا کرنے لگا ہوں ڈیلٹا اس پہ تو فرق نہیں ہے بچوں دیکھیں اب ریٹیر نرنگ کم ہو رہی ہے اب آپ نے چالیس سے کتنا کرنا ہے پانچ کر لیں دس کر لیں جتنی آپ کا دل کر رہے جی بتائیں بڑھ گیا نا بچوں اور ویسے بھی آپ کو فارمولا بھی یاد ہے کتنا ہو گیا سکسی سکس پوائنٹ چلیں بچوں بڑھ گیا نا باہر بڑھ گیا یہ یہ ٹیکنیکل تھا یہ پاس پیپر کے ام سی کو اب یہ دیکھیں یہ پاس پیپر میں آیا ہوئے جی یہ والا اس کا ڈیلٹا جواب ہے کہتا ہے ویسٹو آف دا فالونگ فیکٹر بڑھ کاؤز ایک کمپنیز گراس پروفیٹ پرسنٹیج آن سیل یعنی گراس پروفیٹ والا جو ہے نا پروفیٹ ابیلٹی ریشو پوچھ رہے جو بھی اب آو دین ایکسپیکٹر لیول اچھا کہتا جی ایک ہوتا ہے نارملی گراس پروفیٹ کا بڑھنا کہتا ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہی بڑھ جانا کہتا ہے اوور سٹیٹمنٹ آف کلوزنگ انیونٹری بچوں جب آپ کا کلوزنگ سٹاک اوور سٹیٹ ہوگا تو آپ کی یہ ریشو بڑھے گی نا یہ لیں سیلز بر ہائر دین بولو شابش ایکسپیکٹر آپ دیکھیں اب جب آپ کی سیل بڑھے گی تو آپ کی کوسٹ سیل بھی بڑھ رہی ہوگی یہ ایکسپیکٹر آپ کی کوسٹ سیل بھی بڑھی اگر آپ نو ڈاؤڈ میں مانتا ہوں آپ کا پروفیٹ بڑھا میں مانتا ہوں آپ کا کیا بڑھ گیا بچوں جی لیکن مسئلہ پتا کیا ہے کہتا جی سیل ور ہائر دین ایکسپیکٹر ہاں اس کی ورہ سے بڑھے گا ٹھیک ہے یہ صحیح ہے بھائی آہ انکلوزن کی یہ یہ ارریلیونٹ لگ رہے ہیں کیتا ڈیکریز ان کیریچ چارج بوان بائی دا کمپنی بچوں یہ تو کیریچ آؤٹ نہیں ہے یہ تو کیریچ آؤٹ ہے یہ غلط ٹھیک ہے جی ادھر سنیں دوبارہ سننے اس سوال کو یہ 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 صحیح ہے جی پہلے والا اگر آپ کی اگر آپ کی بچوں کیا اس کا نام ہے کلوڈنگ سوٹ بڑھتا ہے تو آپ کا پروفیٹ بڑھے گا بڑھے گا جی جی پی بڑھ رہا ہوگا اور اگر صرف ادھر تک سوال ہوتا سیلز ور ہائر اگر صرف ادھر تک سوال ہوتا تو بچوں میں کہتا میں کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے کاؤسٹ او سیل لیکن بچوں ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جی تو یہ دو جواب ہیں الفہ اینڈ نہیں وہ خود دیکھو نا یار یہ تو ادھر انکم میں جائے گا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے چان اس کو صحیح کر لو زہر صاحب اس کو نوڈ کر لیں یار اس والے کو آپ دیکھو نا اس میں مسئلہ ہے اس سوال میں ادھر دیکھیں بھئی یہ پریکشن او فیرر پہ لے کے گیا ہے آپ کو صحیح نہیں کر لیں کہتا انکلیوجن آف اب سننے بات یہ ذرا غور سے سننے بات کہتا انکلیوجن آف ڈسپودل پرو سیڈز کا مطلب کیش کہتا آف نون کرنٹ ایسر ان سیل اصل میں بچوں کیش ڈیبٹ صحیح سر اور کہتا یہ یہ والا یہ والا یہ جو تھا نا یہ آپ کو ادھر انکم وغیرہ میں لے کے جانا چاہیے تھا کہیں ایسے یہ نا گین شین آپ کدھر لے گئے بچوں سیلز میں کدھر لے گئے سیلز میں کدھر لے گئے بھائی تو بھائی جب آپ نے سیلز کو بڑھایا تو سیمپل سی بات ہے آپ کا پھر جی پی بھی کیا ہو گیا ہوگا بڑھ گیا ہوگا بھائی یہاں بالکل صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے بھائی پیچھے نہیں بیٹا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے اس کا اس پر مجھے پہلے بھی ڈاؤڈ تھا وہ کاؤسٹ آف سیل بھی بڑھی ہے نا اس سے کاؤسٹ نو ڈاؤڈ آپ کے یونٹس بڑھے ہیں لیکن یہ دو ہے نا دو اچھا یہ بھی بہتر ہے یہ جواب بھی ٹھیک ہے یہ تین جواب بنتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان دونوں میں سے دو سلیک کرنے ہیں تو زیادہ موس ہے پروپریئیڈ کونسا ہوگا یہ تین جواب بنتے ہیں اس میں لیکن اب مجبورا زیادہ پروپریئیڈ کونسا ہے بھائی اس وجہ سے بھی یہ جی پی بڑھے گا پروفٹ آئے گا سیمپل سی بات ہے آپ نے دس یونٹس بیچے دس یونٹس جب بیچی ہوں گے بارہ نوپے کے ایک یونٹ ہے اور ان دس کو بنانے میں بھی تو خرچ آیا ہوگا پروفٹ بڑھا ہوگا لیکن آپ تین میں سے سلیک کرنے ہیں دو تو موسٹ اپروپریئیڈ کونسا ہے یہ دو زیادہ اچھا جی کہتا آپ نے یہ پڑھا جی لیمیٹیشن پڑھ ڈی ہیں اور لیمیٹیشن پڑھ ڈی ہیں پڑھا دی ہیں جی دونوں کو پوست اور پری کو کہتا جو آئی ہے فالویگ اس نوٹ آ لیمیٹیشن کہتا یوز اف ڈیفرنٹ اکاؤنٹنگ پولیسی یار یہ تو لیمیٹیشن ہے نا اتنی وہ بڑھایا تھا یوز اف ڈیفرنٹ فارمولاز بھائی فارمولا نہیں آپ چین کر سکتے یہ نہیں کہ میرا دل کر رہے میں یہ فارمولا لگاؤں میرا دل کر رہے یہ آپ پروفیٹ بیلیٹی کے فارمولا چین کر دیں گے یہ پیٹیٹو پارٹی نہیں یہ نہیں ہے کہتا ڈیفرنٹ انفلیشن ریڈز ہاں یہ مسئلہ ہے ہر سال کا انفلیشن ریڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ لیمیٹیشن میں پڑا تھا ہم نے کمپنیز پر سوئنگ ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز بلکل ہر کمپنی کی ڈیفرنٹ سٹریٹیجی ہے بچو اگر اس کا بی ہے بھائی یہی ہوگا میرا خیال ہے پیچھے کی کہتا افدہ ایگزیسٹنگ کرانٹ ریشو آف کمپنی ایک سے زیادہ کس سے what would be the impact of credit purchase of inventory اب میں نے آپ کے ایک بات سمجھانے کوشش کی ہے یہ بھی پاسٹ پر کا سوال ہے یہ دو تین سوال ہیں لفظ جیسے در انفلٹ کرتے ہیں نا تو کیا انٹری کرتے ہیں وہ انفلٹی ڈیابیٹ اور میرے بھائی اچھا آپ دیکھو ایک سے زیادہ کوئی زمشن لے لیں کرنٹ ایسٹڈ کریں آپ ایک سو بیس ایک سو پچاس کر لیں ایک سو پچاس کر لیں بچوں اور کرنٹ لائیبیلٹیز کتنی کر لیں آپ سو کر لیں آپ تو یہ ریشو کتنی آئی اچھا اب جب آپ نے انفلٹی خریدی ہوگی جی میرے بھائی تو 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 کیا ہوا ہوگا کرنٹ ایسٹڈ بڑھ گئی ہوں گے یہ کرنٹ ہے اچھا اون کریڈٹ کا مطلب ادھار پہ لیئے نا جی ادھر دس سے بڑھا لیں بے شک یہ اور یہ بتانا کیا ہوتا ہے اچھا کمزور چھوڑ جلدی سے بتا دو بیسے تو آپ کو پتا ہے کمزور کیا ہے نیچے والا اس کے پانڈو بھی سے فرق آنا ہے یہ تو رول یاد ہی ہے اگر بھول جائے تو تب ایسے کیلکولیٹ کرنا ہے تو کم ہو رہی ہے نا جواب بتا دیں یہ جواب ہے بچوں ادھر دیکھو اگر آپ اس سوال کو نا اگر آپ اس سوال کو بچوں ادھر دیکھو اس سوال کو اگر آپ سول کریں گے نا پرچیدیس دیبٹ کریڈٹر 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 تو جواب چینج ہو جائے گا کر کے دیکھ لی جائے گا لہٰذا ازمشن کیا لینی ہے اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو اب کہتا کرنٹ ریشو وود ڈیکریز لیکن ایک سے زیادہ ہی ہوگی آپ جونسہ مردیز اس کا وہ کر کے دیکھنے یہی جواب ہوگا کہتا which of the following statements are correct کہتا giving incentive discount to customer to pay on time would result in decrease in debtors turnover time بولے شابش کہتا جی آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا کس کو بچوں کسٹورز کو کہ وقس میں پیسے دیں کہتا یہ نتیجہ تن کیا ہوگا decrease in debtors کا turn over time کی بات کر رہا ہے میرے بھائی اب دیکھیں یہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو for example جی پہلے ہیں جی sales یہ یہی فارمولہ بنتا ہے نا credit say divided by average debtors کوئی بھی دمشن لے لو بھائی جی میرے بھائی sales ہیں جی ہزار روپے کی debtors ہیں جی کتنا سو کے times میں ratio بتاؤ کتنی آئی اچھا جی 10 times آپ جب بچوں آپ نے discount دے دیا customer کو کہ وقت میں پیسے دیں یہ کیا ہوگا decrease in debtors turn over time ادھر دیکھو بچوں ادھر دیکھو ادھر جب آپ نے یہ کیا ہوگا تو simple تھی بات آپ کی کچھ نہ کچھ sale sale میں بھی اضافہ کوئی discount کی وجہ سے کمی لیکن زیادہ impact اس میں آیا ہوگا بتاؤ ڈیکٹرز میں زیادہ impact آیا ہوگا نا اوپر دیکھ لیں جتنا بھی کرنا ہے زیادہ impact اس میں آیا ہوگا تو نیچے والا کمزور کون ہے یہ نا بچوں simple سی بات ہے نا اب آپ نے discount دیا تو ڈیکٹرز کم ہی ہونے آپ کے اچھا لی اب نیچے والا جب کمزور ہوگا تو مجھے بتائیں اگر یہ کام ہوگا بتاؤ شاہ بیش تو کیا ہوگا جلدی بولو جلدی ratio کیا ہو جائے گی جی ratio بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی یہ غلط ہے بچوں یہ یہ صحیح نہیں ہے یہ decrease نہیں ہوگی increase ہوگی کر کے دیکھنے آپ کہتا if all debtors pay their debt within credit period کہتا average collection period would be یہ کیا کہنا چاہ رہے کہتا اگر سارے debtors وقت کہتا جی within the credit period آپ نے 30 دن دیئے debtors کو 30 دن دیا آپ نے کہا 30 دنوں میں پیسے دے دیں اور انہوں نے اپنے credit کے اندر 20-25 30 دن تک پیسے دے دیئے تو کہتا یہ collection period آپ کا بھائی جان جتنا credit period ہے maximum اتنا ہوگا یہ نہیں ہوگا ختم ہو جائے گا ختم تب ہوگا جب آپ debtors والا concept بزنس سے ختم کر دیں ہاں well done تو بچوں یہ دونوں جواب وہ غلط ہیں یہ none is correct ہے اس کا جواب یہ سمجھ آیا آپ کو یہ بڑے گا یہ بڑے گا یہ بڑے گا جب یہ کم ہوگا تو سمپل سی بات ہے یہ بڑھ رہا ہوگا بچوں جی next which two of the following would improve garing ratio garing ratio کیا debt جی بچوں issuance of share اچھا یہ پڑھ کے آئے ہیں ابھی نیچے والا میرے بھائی جب کیا ہو رہا ہوگا بڑھ رہا ہوگا تو یہ ratio کیا ہو جائے گی یہ کم ہوگی تو اس نے کیا پوچھا ہے improve کا مطلب سمجھا سکتے ہیں آپ improve کا مطلب ہے اچھا debt زیادہ ہونا اچھی بات نہیں ہے تو بچوں یہ improve ہو جائے گی equity میں کر یہ دیکھیں یار اے ایک وکھونا پائی equity equity یہ 60 60 plus 40 کتنا ہو گیا اچھا جی اب میرے بھائی alpha پہ آئیں یہ 60 ہے یہ بھی 60 ہے اب جب آپ نے share ratio کیے تو یہ تھوڑا سا بڑا نا اس کو 50 کر دو بتاؤ کتنا پہ میں نے example ایک ہی رکھی ہے اس کا مطلب ہے اب multi 100 اب 6% سے آپ کا ادھار کم ہو گیا ایکوٹی improve ہو گئی ہے اس سے کہتے ہیں improvement کیا کہتے ہیں جب debt یہ اصل میں ہوتی ہے debt ratio یہ کیا ہوتی ہے بچوں اس کا مطلب ہے 60% company debt سے manage کر رہی ہے اپنے کس operations کو اس کا مطلب ہے 54% سے company کے پاس اپنے reserves ہیں یہ میں نے line لکھوائی آپ کو کہ نہیں نہیں لکھوائی تو لکھ لو debt ratio اگر بڑھے گی علی منور تو کیا ہوگا اگر debt ratio بڑھ گئی میرے بھائی تو یہ خطرے والی بات ہے آپ کو bank shank loan وغیرہ نہیں دیں گے جی میرے repayment off bank loan بتاؤ اس سے کیا ہوگا جب اب repay کر دیں گے نا bank loan تو کیا ہوگا پھر جی یہ 60 سے 50 پہ آگیا یہ 50 repayment کا مطلب ہے equity پہ کوئی فرق نہیں آیا نا cash ہونا ہے credit جی یہ same ہی رہنا ہے تو یہ کتنا آگیا 50% کتنا آگیا بھائی تو یہ improve ہوگی capacity ہے کہ debt لے سکتے آپ اب یہ کم ہوگی یہ نوڑ کرنا ہے نوڑ کرنا ہے ایسے ایسے نہیں دیکھنا سائنس دانو کی طرح نوڑ کرنا یہ technical باتیں ہیں جی جی میرے بھائی میں نے یہ کہا آج اس آج کریں آپ بتائیں کتنا ہے آج آپ بھی کم نہیں ہے یعنی improve ہو رہی ہے نا 60 سے 54 اور 55 سمپل بات ہے جب آپ نے loan واپس کر دیا تو بھائی آپ کا ویسی debt ratio کم ہو جانی ہے debt capacity بڑھ جائے گی نا مزید debt لینے کی capacity بڑھ گی کہتا issuance of bonus shares بچے اس کا کوئی impact نہیں پڑ آئے ہیں کہتا disposal of land at its carrying value no gain no loss نہ کوئی gain ہونا ہے نہ ہی ریٹیڈر نہیں میں کچھ جان ہے no impact اوکی کہتا ایک کمپنی cash balance have increased from last year بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے cash balance کیا ہو رہا ہے کہتا which of the following events could account for this بچو آپ delay کر کے دے رہے ہیں payments delayed payments by debtors بھائی نہیں جلدی دے رہی ہوں کے غلط کہتا آپ نے کم کر دیا credit period by creditor جی creditor کو جلدی payment آپ نے کیا اس نے کیا کم supplier نے تو بچو جلدی payment دیں گے تو یہ تو بیڑھا کر ہے ایکویدیشن آف long term loan ایڈ ہائی یہ تو جب loan ہے پیسے آئیں گے نا تو cash balance بڑھ رہا ہوگا a decrease in final dividend proposed بھائی یہ بھی دیا تو نہیں ہے نا یہ تو proposed ہے اور ویسے بھی جب dividend دیں گے تو cash balance کم ہو رہا ہوگا نا اچھا جی کہتا quick ratio ہے جی one one اور current ratio ہے یہ اچھا یہ سوال تیسری دفعہ repeat ہوگا ہے تقریبا کہتا if inventories کہتا جی 45 million یہ دیکھیں نا یہ آئے گی میرے بھائی اس کا مطلب ہے current ratio one point اس کو 125 کرلو اسے کتنا کرو اے کرو نا پائی اچھا جی اور quick ratio کو کیا کریں one one یعنی یہ بھی 100 اور یہ بھی 100 یہ one one آگئی اور یہ آگئی یہ ایک ہی پیٹرن پہ ایک اچھا سوال ہوگا آپ سے کیا نکلوانا چاہ رہے کہتا جی current liabilities بتانی آپ نے اب مجھے بتائیں کہتا جی if inventories add dead date amounting to روپیز کتنا 45 اب بھئیہ ادھر بہت توجہ سے بات سننی ہے inventories کتنی ہیں بچو 45 کی مجھے بتائیں ان دونوں ratios میں فر کتنے 25 کتنے کا جی بتائیں کیسے نکال لیں گے آپ بولیں شابش آئیں جی در کہتا ہے یہ 25 پرسنڈ کا difference ہے کتنا difference ہے مزیدار سوال ہے مزیدار تھوڑا سا ذہن پہ زور لگتا ہے اچھا دی inventories کتنی ہیں بچو بولیں یہ 45 روپیز کا فرق ہے اس طرح کر کے ریشو سیٹ کر لوں یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو ہو ہے شاید کہتا نہیں اگر اس دن یہ 45 ہے تو بچو مجھے بتاؤ یہ کتنا پرسنڈ ہوگا آپ اس کو پرسنڈ میں کر لو بھائی اگر یہ 125 پرسنڈ ہے تو یہ 100 یہ ویسے ہی 100 تو پرسنڈ میں فرق لے لو نا 25 پرسنڈ کا فرق ہے یہ فرق کیوں پڑا انیونٹری کی وجہ سے اس نے اماؤنٹ اب خود بتا دی ہے تو بچو یہ کتنا ہوگا 25 ملٹی پلائی اگر میں 100 کر دوں یہ 100 ہے نا کتنا یہ یہ اچھا سوال ہے جی ٹھیک ہے صحیح ہے یہ ہے 140 180 کہتا آفٹر پریپریشن آف درا فنینشل سیٹمیٹ اٹھ وار ڈسکور انیونٹری آئیٹم لاؤس ان فائر انسیڈنٹ ور اگنوڑ آپ دیکھیں کہتا اف انیونٹری فالو پریاد پریاد انیونٹری سسٹم what would be the effect on correction جی بتائیں بچو ادھر دیکھیں بچو کہتا جی انیونٹری آئیٹم لاؤس ان فائر انٹری بتائیں بچو اب نارمل لاؤس بچو بلہ ویل ڈن اور انیونٹری نہیں پریاد سسٹم میں پرچیز چاہے یہ اب نارمل لاؤس ہے بچو یہ اب نارمل لاؤس کس میں جاتا ہے بولیں یہ اب نارمل لاؤس ہمیشہ اپریٹنگ ایکسپنس میں جا رہا ہوگا جی یہ ہے ڈیابیٹ اور یہ کیا ہے ڈیابیٹ کریڈی ہی لگے یہ ہے ڈیابیٹ اور یہ ہے میرے بھائی کریڈیٹ اب اجھر دیکھو بہت متوجہوں کے بات سننی ہے بہت متوجہوں کے میں ایزیوم کرتا ہوں دس روپے یہ ہے پروفیڈ اور لاؤس والی آئٹم اور یہ ڈیابیٹ سائٹ پہ آ رہی ہے یہ ہے پروفیڈ اور لاؤس والی آئٹم اور یہ کس سائٹ پہ آ رہی ہے ڈیابیٹ سائٹ میرے بھائی اگر یہ پروفیڈ اور لاؤس والی آئٹم ڈیابیٹ سائٹ پہ آ رہی ہے اور یہ اپریٹنگ ایکسپنس ہے اس کا مطلب جی پی سے نیچے والی چیز تو نیٹ پروفٹ کتنے سے کم اب آپ آجیں پر چیز پر یہ کریڈٹ سائٹ پر پروفٹ اور لاس والی آئٹم اگر میرے بھائی سننا بہت توجہ سے یہ دس روپے سے پروفٹ بڑھے گا اور یہ جی پی سے اوپر والی چیز ہے دونوں بڑھ جائیں گے جی پی دس سے بڑھے گا اور نیٹ پروفٹ بھی دس سے بڑھے گا یہ آپ اس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے جی پی دس سے بڑھے گا بتا دیں جی آیا مزہ پھر بوس چلیں بچوں دس سے ریشوز ایم سی گیوز جی بھائی اس دفعہ آٹھ منٹ پہلے کروا دیئے پیشلی دفعہ سے ٹھیک ہے جی اوکے جی پیشلی دفعہ اس سے آٹھ منٹ زیادہ لگے تھے اوکے میرے بھائی اللہ آپ سب کو پاس کریں جس جس نے محنت کی جس نے نام بھی کی تو سارا سیر کہتے ہوتے ہیں اولاد گندی بھی ہو تو دعائیں نکلتی ہیں پھر بھی ان کے لیے جی اللہ حافظ